گوڑ مارنگ دوستہ میں سب ان ہماری یوٹیوب چینل پر آپ سب ہی گھار دیکھ سوگت کرتا ہوں آج ڈیٹ ہے ساتھ جون اور میں لے کے تیار ہوں آج کیمپوٹن کرنٹ افیر اسی قصہ ہماری یہ ویڈیو سرو کرتے ہیں نمنے میں سے کس دن ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے منایا جاتا ہے ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے منایا جاتا ہے ساتھ جون کو یونائٹڈ نیسن کی ماں سوانے دوہر اٹھارہ میں اس دیوست کو سویکار کیا تھا ایوام اس کے ایک سال بعد یعنی کی ساتھ جون دوہر انیس کو یہ دیوست پہلی بار منایا گیا تھا اس کے کچھ ادیس ہیں وہ کچھ اس پرکار ہیں اس سے فوڈ سیفٹی کو لے کر لوگوں میں جاگرکتہ فیلائی جائے گی ایوام بسوستھر پر فوڈ سے ہونے والی جو ڈیزیز ہیں ان کے پرتی لوگوں کو آویر کیا جائے گا اس کے جو اس سال کی تھیم ہے وہ ہے فوڈ سیفٹی ایوریونس بیجنس بات کی جائے یونائٹڈ نیسن کے بارے میں تو یونائٹڈ نیسن نے 1961 میں ورلڈ فوڈ پروگرام ایوام 1960 میں فوڈ این ایگری کلچر اورگنائزیشن سنستان کی ستھاپنا کی ان کے جو ہرپ کارٹر ہیں وہ ہیں روم ایٹلی میں اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے ایگلی کوشن کی طرف حال ہی میں دلی پولس کے پورو کمیشنر کا نیدھن ہو گیا وہ کون ہیں وہ ہیں بید ماروہ بید ماروہ جی دلی پولس کے پورو کمیشنر کے علاوہ تین راجیوں کے گورنر رہ چکے ہیں وہ راجہ ہیں مڑی پور جھارکھنڈ مجورم بات کی جائے مجورم کی تو مارچ مہینے میں مجورم میں ایک فیموس فیسٹیول منائے گیا تھا جس کا نام تھا چاپ چار کٹ فیسٹیول اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے ایگلی کوشن کی طرف حال ہی میں وٹیو ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن میں بھارت کے نئے راجدود کی روپ میں کسے نیوکت کیا گیا ہے تو یہ ہے براجہ اندر نبنیت انہیں بھارت کے اس تھائی میسن میں جینیوہ میں ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن میں تینات کیا جائے گا ایوہم یہ جگہ لیں گے جی ایس دیپک کی اس کے پہلے یہ پردان منتری کاریالی میں سنیوکت سچپ کی روپ میں کاریرت تھے بات کی جائے ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن کے بارے میں تو اس کی ستھاپنا کی گئی تھی ایک جنوری 1995 میں اس کی براتمان میں سدہ سیدیسوں کی سنکھیا ہے 164 اس کا مکھیلہ ہے جینیوہ سویزیلینڈ میں اسی ایک سانت پڑھتے ہیں ہمارے اگلے کوشن پر حال ہی میں گریبی ریکھا سے نیچے رہنے والے لوگوں کو فری انٹرنیٹ پردان کرنے والا کون سا پہلا راجبنا تو یہ راجبنا کیرل اس کے علاوہ انٹرنیٹ ساوی ناغرکوں کا ایک مولک ادھیکار ہے یہ گھوشنا کرنے والا بھی پہلا راجبنا کیرل کیرل راجبنا کیرل فائیور آپٹیکل نیٹورک کے ایف او این پریوجنا کو اپنی مہدو کانگچی براد بین پریوجنا گھوشت کیا ہے یہ پریوجنا لگ پندرہ سو کروڑ کی لاغت کی ہے ایبا اس کی شروع بات دسمبر 2020 میں ہونے کی سمبابنہ ہے بات کی جائے کیرل کے بارے میں برتوان میں اس کی سی ایم ہے پننا رائی بیجین گورنر ہے آریف محمد راجدھانی ہے ترونند پورم ایبا کیرل کا جو ہائی کوٹ ہے وہ ہے کوچی میں ہے ایبا کوچی ہائی کوٹ کے انترگت کیرل کے ساتھ ساتھ لکش دیب کا بھی جو ادھیکار ہے وہ اس ہائی کوٹ کو ملا ہوا ہے اسی ایک ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کوشن کی طرف جنبڑی دوہار 21 میں کونسی سنسطہ یونیک ٹوین سمیٹ کی میجوانی کرے گی تو یہ سنسطہ ہے ورلڈ اکونومک فورم یہ سمیٹ ورچوال مادھیم سے داووس میں آجت کی جائے گی ایبا اس سمیلن کا جو بسے ہے وہ ہے دک گریٹ ریسیٹ اور بسو آرثک منچ کے سنسطہ پک و کارکاری ادھیاکچ ہیں کلاوس سباب چلی اس ایک ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کوشن کی طرف بھارت سرکار نے کس کارکرم کا سوارم کیا مارس کارکرم نے سوارم کیا نگر ون کارکرم کا سہری چھیتروں میں ون آبرن کو بڑھاوا دینے کے ادیسے سے یہ کارکرم شروع کیا گیا ہے یہ دیس کے دو سو نگروں وہ سہروں کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اس کا سوارم ہمارے کینڈری پریابرن منتری پرکاس جابڑے کر نے لوگوں سے اپنے چھیتروں میں سکری روپ سے بھاگیداری لینے وہ برکچوں کے آبرن بڑھانے کے آگ رہ کے ساتھ کیا اب اس کا جو لقش تھا وہے کیا تھا اس کا لقش یہ ہے کہ پانچ برسوں میں پورے بھارت میں دو سو سہری بن بکست کرنا اس کا لقش ہے اس کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے اگلی کوششن کی طرف مہیلہ ایسیا کپ دوہر بائیس کا ایوجن کس دیس میں ہوگا یہ ایوجن ہوگا بھارت میں یہ دوسرا موقع ہے جب بھارت میں اس ٹونمنٹ کا ایوجن کیا جا رہا ہے اس کے پہلے 1979 میں اس ٹونمنٹ کی میجوانی بھارت نے کی تھی اس ٹونمنٹ میں اس بار بارہ ٹی میں حصہ لیں گی اسی کے ساتھ ایسین فوڈبال کنفیڈریسن کے جو پریسیڈنٹ ہیں وہ ہیں سیکھ سلمان بن ابراہیم ال کھلیفہ ایوام آل انڈیا فوڈبال فیڈریسن کے جو پریسیڈنٹ ہیں وہ ہیں پرفول پٹیل اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کوشن کی طرف حال ہی میں کس نے اسیہ ریزن کے لیے کومن ویل سوٹ سٹوری پریس جیتا ہے یہ جیتا ہے کرتی کا پانڈے نے یہ نو نے ان کی سٹوری The Great India Tea and Snakes کے لیے جیتا ہے بات کی جائے کومن ویل سوٹ سٹوری اوٹ کے بارے میں تو سال 2012 سے یہ پانچ الگ الگ ریزن میں دیا جاتا ہے جو کچھ اس پرکار ہیں اسیہ ریزن افریقہ ریزن کینیڈا اینڈ یوروپ ریزن پیسیفک ریزن اینڈ کیریبین ریزن اس میں پرتیک بیجیتا کو پچیس سو پانڈ لگ بگ دو دسون لپ چار لاکھ روپے کی راسی پردان کی جاتی ہے اسی ایک ساتھ ہمارا اگلے کوشن حال ہی میں بسو بینک کے ایڈی ایگزیکیوٹوٹو ڈیکٹر کے نئے برسٹ سلاکار نکتھ ہوئے ہیں یہ ہیں راجیب ٹوپنو 1996 پیچ کے گجرات کی آئیے ستھیکاری ہیں 2014 سے پی ایم نردن موڈی کے یہ نیجی سلاکار کے روپ میں کاریرت تھے یہ ورلڈ وینک میں تین سال تک کاریکاری نردیسک کے برس سلاکار رہیں گے بات کی جائے ورلڈ وینک کے بارے میں اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ہے واسنگٹن ڈی سی میں اس کے جو پریسیڈنٹ ہیں وہ ہیں ڈیویڈ مالپاس اسی کے ساتھ پڑھتے ہیں ہمارے اگلے کوششن کی طرف حال ہی میں بسو پریاب رنطیوس پر کس پہل کی شروعات کی گئی یہ پہل ہے آئی کمیٹ ہمارے مینسٹر آف اسٹیٹ فور پاور اینڈ نیو رینیویویول اینرڈی آرکی سنگھ نے اس پہل کی شروعات کی ایم اس کا عدیس ہے ارجہ دکشتہ نبینی کرن ارجہ اور اسٹھرتہ کو بڑھالوا دینا ایم مجبوط اور لچیلی ارجہ پرنالی کا بکاس کرنا اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کوششن کی طرف فورپس دوہزار بیس کے انسار بسم میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والے سو بیقتیوں میں ایک ماتر بھارتی کون ہے تو یہ اکچھے کمار مسہور ابھی اکچھے کمار ایک ماتر بھارتی ہیں جو اس سوچی میں اس تھان لے پائے ہیں وہ سوچی میں ہیں 52 اس تھان پر اور دوہر 19 میں وہ سوچی میں تھے 83 پلیس پر اور جو پلیس پلیس پر ہیں وہ ہیں کائی جینر کان نی بیسٹ یہ پلیس پر ہیں ان کے الابہ روزر فیڈرر و لیونل میسی یہ ٹاپ ٹین میں ہیں اس ایک شاند بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کوششن کی طرف نمنا میں سے ایک کس راجیب گاندی کھیل رتن پرسکار کے لیے نامیت ان کا نام نامیت کیا ہے ان کے علاوہ رویس سرما جو مہان کرکیٹر ہیں ان کا نام ایوہ ہماری ہاکیو ٹیم کی کپتان رانی رام پال کا نام ایوہم ٹیول ٹینس کی مہان پلیر منی کا بطرہ کا نام ان کے علاوہ باکسنگ کی طرف سے امیت پنگل ایوہم پیارے میں تو یہ ہائیس سپورٹ آنر آف انڈیا ہے ایوہم اس کی جو شروعات ہوئی تھی وی نائنٹی نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں ہوئی تھی ایوہم یہ سرورپر بیسونات آنند کو دیا گیا تھا اس میں جو پرائز منی دی جاتی ہے وہ لگ بگ 7.5 لیکس کی ہوتی ہے چلی اس ایک ساتھ آج کے ہمار یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کل پھر ملتے ہیں دوست جا ہند